مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو اتنا احساس انڈیا کا ہے تو آپ پھر وہاں کیوں نہیں چلے جاتے ہیں مطلب احتجاج کرنے دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کے پاس اختیار ہے پاور ہے کون سے اختیار ہے اور کیسے اختیار ہے وہ عدد نہیں کر سکتے صحیح طرح سے روڈ باندھ کر سکتے ہیں عبادت نہیں کربانی نہیں صحیح طرح سے کر سکتے ہیں کس نے آپ کو یہ بولا ہے یا بہت پرانی لیکن میرے حساب سے ہم لوگ انڈیا کو بہت زیادہ کوپی کرتے ہیں ہمارے یوٹیوبر اس کے علاوہ ہماری میڈیا جو ہے اس کے علاوہ ہمارے جتنے ای کامرس ہو گیا آئی ٹی آپ کو بتائے کتنی اوپر جا رہی ہے انڈیا کی ہم نے تو بہت کوشش کر لی ہے جو ہمارے وزیر ہیں صفیر ہیں انہوں نے بہت کوشش کر لی ہے ان کو بہت بار جو ہماری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی انڈیا کو ہم کچھ نہیں کرتے انڈیا کے خلاف میں دیشتگار ڈیکلیئر کرا رہا تھا جس کی ویسے ہم ایف ایٹی ایف میں بھی پاس نہیں ہو سکے ابھی پچھلے دو چار یعنی یہ جو ہم ایف ایٹی ایف میں پاس نہیں ہوئے اس کے پیچھے بھی انڈیا کا ہاتھ ہے لیکن میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ سرچ کریں ریسرچ کریں ریسرچ کر گئی بھائی بور رہا ہوں میں کدھر سے ریسرچ ویڈیو دیکھی ہے یوٹیوب پہ گوگل پہ ہر چیز پہ السلام علیکم نمس سے سرسلی آقال میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج میں جس ٹاپک پر ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ ٹاپک یہ ہے کہ میں پاکستان کی عوام سے پوچھوں گا کہ ہم انڈیا سے جو پاکستان کی عام عوام ہیں وہ انڈیا سے نفرت کیوں کرتی ہے ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا چوبیس گھنڈیں عام عوام کو میڈیا کے throw یا ویسے یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا ہمیں destroy کرنا چاہتا ہے انڈیا ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے اب وہاں پاکستان کی عام عوام کیا کہتی ہے یہ جانتے ہیں ان سے اور میری کیا opinion ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاؤس میں سو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد السلام علیکم آپ کا نام عفید علی کیا کرتے ہیں میں رکشہ چلاتا ہوں رکشہ چلاتے ہیں ٹھیک ہے ڈرائیور ہیں مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا سے نفرت کرتے ہیں جی بلکل کیوں کرتے ہیں وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے کیسے ہمسایہ ملک ہے وہ ظلم کرتا ہے مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے ابھی انڈیا پر کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے ابھی کے خلاف انہوں نے وہ اس کی بیوی وہ کیا ہے جس نے بھی کیا اگر کیا اگر کیا تو میری بات سنیں پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں انہوں نے تو ایک ایک کمنٹ کر دیا ٹویٹ کر دیا اگر احتجاج کیا مسلمانوں نے تو وہ بھی صرف انڈیا میں کیا اور اتنا کیا کہ ان کے کئی دن میری بات انہیں کئی شہر باندھ کی ہیں اور انڈیا گورنمنٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے وہ ظلم تو لینا رکھ ساتھ مسلمانوں پر ادھر ظلم ہو رہا ہے کتنے مسلمان رہتے ہیں بیس کروڑ مسلمان بائیس کروڑ پاکستان سے زیادہ مسلمان انہیں مذہبی انہیں کوئی ایسا تحفظ ملا مذہب کے بارے میں میری بھی بات سنے آپ نے بولا وہاں پہ جو واقعہ ہوا تو میں کہتا ہوں ابھی تک وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں احتجاج ہو رہے ہیں اور انڈیا کی گورنمنٹ کچھ نہیں کہہ رہی مطلب احتجاج کرنے دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کے پاس اختیار ہے پاور ہے کون سے اختیار اور کیسے اختیار روڈ باندھ کر سکتے ہیں کربانی نہیں سہی طرح سے کر سکتے ہیں جس نے آپ کو یہ بولا ہے میں انڈیا کی ساری ویڈیو دیکھتا ہوں مارتے ہیں مسلمانوں کو جو جا رہے ہیں جانور لے جا رہے ہیں کربانی کے لئے ہندو بغر کے مارتے ہیں کیوں مذہب کی ازادی نہیں ہمارے ملک میں ازادی ہے ہر قسم کے لوگ رہے ہیں اصحیر رہے ہیں کرسچن رہے ہیں مسلمان رہے ہیں ہندو رہے ہیں ہر کسی کو ازادی دیئے ازادی دیئے ہیں اگر ایک مندر بنے اور اس پر مطلب جو ان کی عبادت ہوتی ہے وہ سپیکر لگا سپیکر لگا آگے کریں ہم تو مسلمان ہیں ہم نے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے وہ تو ہم نے کرنی ہے یہ مذہب کی بات چھوڑتے ہیں اس کے علاوہ کیوں نفرت کرتے ہیں کشمیر میں وہ کیا کار رہے ہیں مسلمانوں بھی زیادتی ہو رہی ہیں اور کس پہ ہو رہی ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے ہمیں صرف بتایا جا رہا ہو اصل حقیقت یہ آج کل میڈیا کا دور ہے سب کچھ نظر آتا ہے سب کچھ وضاحت ہو جاتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے کے پاس موبیل ہے سب کچھ دیکھتا ہے میری بھی بات سنیں میڈیا تو پھر یہ بھی کہتا ہے انٹرنیشنل میڈیا کی بات کیجئے وہ کہتا ہے پاکستان دیشتگرد ملک ہے کونسی دیشتگردی کی پاکستان نے ہندووں کو مارا ہے کسی مظلوم کو مارا ہے پاکستان نے کونسی دیشتگردی کیا ہم بات کریں گے تو لمبی بات ہو جائے گی لیکن میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ سرچ کریں ریسرچ کریں ریسرچ کر کے بھائی بھول رہا ہوں میں مہارے کیا نہیں ہے مسلمانوں پر ہونے پوری دنیا پوری دنیا زلم مسلمانوں بنیاد ہم پہ في دنیا میں ہی ہے ٹھیک ہے سری لنکا میں وہ ہندو رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور انڈیا ہے ٹھیک ہے اور مہرکہ دیکھ لو جہودی لو بھی ہے جدر بھی دیکھ لو ہندو زیادہ ہے اکثریت میں ہندو جہودی زیادہ ہی ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ سے بیس نہیں کرنا چاہ رہا صرف یہی کہنا چاہ رہا آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں محبت کریں سر آپ اپنی سوچ بدلیں گے کیسے بدلیں سوچ جب وہ ظلم نہ ہم سوچ بدلیں اسلام علیکم 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 السلام آپ کا نام ہم زائرفان کیا کرتے ہیں میں مسکوم کمپلیٹ کیا ہے زبردست زبردست اچھا میرے آج کا ٹاپک یہ ہے کہ کیا انڈیا سے ہم نفرت کرتے ہیں پاکستانی لوگ انڈیا سے نفرت کرتے ہیں اور کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں یار میں اس کا تو نہیں بتا سکتے کہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ جتنے بھی کرتے ہیں وہ صرف بنائی گئی ہے جسے میک کی گئی ہے لیکن میرے حساب سے ہم لوگ انڈیا کو بہت زیادہ کاپی کرتے ہیں ہمارے یوٹیوبر اس کے علاوہ ہماری میڈیا جو ہے اس کے علاوہ ہمارے جتنے ای کامرس ہو گیا آئی ٹی آپ کو بتا ہے کتنی اوپر جا رہی ہے انڈیا کی تو میرے خیال سے ہم انڈیا سے صرف دکھانے کے لئے نفرت کرتے ہیں ویسے ہر چیز جو ان سے اس کی کاپی کرتے ہیں لیکن جیدر آ جاتا ہے کوئی بھی ایسا کام ہوں ہم مانتے ہیں نہیں کہ ہم انڈیا سے کاپی کر رہے ہیں یہ ایشو ہے پڑھے لکھے عوام میں تو شعور آ رہے ہیں وہ چیزوں جان رہے ہیں بہت سائستہ لیکن جو ایک کومن پبلک ہے جو عام عوام ہے جو جن کے وہ اتنی اویرنیس نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ انڈیا سے نفرت کرتی ہے تو کیوں کرتی ہے کرتی ہے اس میں تو کوئی شک بلکل کرتی ہے آپ کیا خیال میں کیوں کرتی ہے وہ اس لیے کرتی ہے کیونکہ جو ہمارے سیاست ہیں جو بڑے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کی جا رہی ہے جیسے کہ آپ وہ دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر ایک کہاوت ہے کہ وہ جس وہ کھوتی جس طرف جا رہی ہوتے ہیں پنجابی میں وہ سارے اسی طرف چل پڑتے ہیں جس نے ایک ٹرینڈ بنا دیا شروع سے وہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جس طرف ہم بائیک ہیں نا وہ رستہ تنگ ہے ہم ایک بائیک والا جا رہا آگے سے بندہ سارے اس کے پیچھے جا رہے گئی نا کسی رستہ نکال کے نکلے گا تو اس لیے ایک نے کہہ دیا جی انڈیا ہمارا دشمن ہے سارے بس آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے جیسے کہ وہ آپ کو پتہ ہے سری لنکا والا معاملہ ہوا تھا وہ ایک نے حالانکہ اس کا قصور بھی نہیں تھا ایک نے کہا تھا وہ ساروں نے آکھ اس بیچارے کو مار دیا یہی سسٹم چل رہا ہے انڈیا ہمارے یہاں پہ خامی یہ ہے کہ ہمیں جو کوئی کہہ دیتا ہے ہم اس کا مان لیتے ہیں ہودی تحقیق نہیں ریسرچ نہیں کرتے ہودی دیکھتے نہیں کہ یار کیا واقعی ہوا انڈیا ہمارا دشمن ہے یا انڈیا کو چھوڑ دیں کوئی بھی چیز ہے اگر کسی پہ ہم الزام لگاتے ہیں اگر مذہب کی بات کریں کسی پہ مذہب کے حوالے سے الزام لگا کے بس شروع ہو جاتے ہیں ایسے ہی ہے بالکل ابھی ریسنٹلی شاہد آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ ہمارے جتنے روڈ شو ہو رہے ہیں وہ سارے انڈیا کے متعلق ہو رہے ہیں کیونکہ میں اس کو ہم کمپلیٹ کیا ہے میں ان چیزوں سے بہت زیادہ ٹچ ہوں میں بھی تو انڈیا کے متعلق ہی کر رہا ہوں میں وہی چیز بتا رہا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی جتنے وہ انڈیا کے متعلق کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ کے جو نفرت ہے وہ میک کی جا رہی ہے بیسیکلی کوئی نفرت نہیں ہے بس اوپر اوپر سے ہم لیکن باقی ساری چیزیں ہم کوپی کر میرا چینل جا کے دیکھئے گا آپ کو پتا چلے گا کہ میں نفرت کو کم کر رہا ہوں نفرت بڑھا نہیں رہا آپ ضرور جا کے دیکھئے چلیں ماشاءاللہ انشاءاللہ میں ضرور دیکھوں گا اللہ تعالیٰ کو اسے اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام محبن جوید کیا کرتے ہیں رکشہ چلاتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں ایک تو تھوڑا انچی بولیے گا مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا ہمارے سے نفرت کرتا ہے یا ہم انڈیا سے نفرت کرتے ہیں ہم مسلمانと نہیں کرسے اس لئے اس لئے کرتا ہے کہ ہماری پوچھ سے ترتا ہے تھوڑا نفرت اس لئے کرتا ہے و ہمارا ہ ہیں � اچھا تو آپ بتائیں کیا وجہ ہو سکتی ہے وجہ یہ یہ وہی پہلے بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اچھا وزیراعظم نہیں تھا ٹھیک ہے نواز شریف کے ساتھ سب عوام کو بتایا اس کے تعلق زیادہ ہیں جاروبار کی لہذا سے ٹھیک ہے نیس لیے تو ابھی زیادہ ان کو ڈا رہی ہے تھا اب عمران خان آیا تھا ماشاءاللہ ہمارا جو اتنا پتا ہے کہ عمران خان اچھا آدمی ہے تو عمران خان کہانے سے انڈیا کیوں انڈیا تو ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں ہم انڈیا سے نفرت کرتے ہیں وہ ہمارے سے کرتے ہیں عمران خان کو تو آیا بھی چار سال پانچ سال دس سال ہوئے ہوں گے اس کا مطلب یہ پہلے کی طرح کرتے تھے پہلے تو یہ ان کا ملی بلگت ہوتا تھا جو ہے نواز شیپ اور مودی کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کیوں نفرت کرتے ہیں انڈیا یا کیوں کیا وجہ ہمارے ایک خلافات ان کے ساتھ کیوں ہیں ہماری فوج سے ڈرتا ہے بس فوج میں ہماری ان کے پاس فوج نہیں ہے ان کے پاس فوج ہے ہماری بھادر فوج ہے ہماری فوج میں ان میں فرق ہے نا ابھی عملہ ہوا تھا بھائی ابھی جو عملہ ہوا تھا یہ پہلی دن کو جو پلو محمد کا مسئلہ ہوا تھا تو بھائی جو اس کا جنرل ہے ان کا اس کا نام ہے اور وہ تو مرنے والا تھا نا ہماری فوج نے اس کو چھوڑ دیا چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا آپ اس کی بات کر رہے ہیں ابھی نندن کی بات نہیں نہیں میرے تو بھولی جو اس کا جنرل ہے ان کا مجھے یہ بتائیں ان کی بھی فوج ہے ان کی فوج ہمارے سے زیادہ ہے پھر وہ کیوں ہماری فوج سے ڈریں گے یار مجھے اتنا پتا ہے میجھے ایک انڈین ملا تھا انڈین کشمیر کا آدمی تھا میں سعودیا میں تھا تو سچی بات بتا رہا ہوں وہ یہ بولتا تھا یار جب پاکستانی جو ہے نا حملہ کرتی ہے ٹھیک ہے تو وہ انڈیا والے بھاگ جاتے ہیں پاکستانی فوج حملہ کرتی ہے اگر حملہ کرے تو وہ بھاگ جاتے ہیں اپنے زبان سے اس نے بولا ہے یا وہ ہی نا وہ ہی کہہ رہا ہوں اس کا ملکہ حملہ پاکستانی فوج کرتی ہے اس کے کہنے کے مطلب جب وہ شرارت کرتے ہیں نا جب وہ حملہ پاکستانی کرے وہ بھاگ جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سیول پہ حملہ کریں اور بدنامی جو ہے پاکستانی فوج کی چینہ کو بھی کٹ گئی اور آپ کہہ رہے ہیں تکڑی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے اس بات کا یار ہمیں پتہ ہے بھئی ہم جانتے ہیں ان کی جو بہت جو جسی طاقت ہے طاقت والی ہم جانتے ہیں ان کو اچھا ٹھیک ہے اسلام علیکم آپ کا نام راشد نام ہے میرا تھوڑا سا انچی بولیے گا جی راشد نام ہے میرا اچھا یہ بتائیں کہ آپ انڈیا سے نفرت کرتے ہیں دیکھیں انڈیا سے ہم نفرت تو اس حساب سے کرتے ہیں کہ جو وہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کدھر ظلم کر رہے ہیں انڈیا میں بھی ہو رہا ہے کشمیر میں بھی ہو رہا ہے جو جو بھی ہمارے نبی کے شان میں جو پاکستان میں ہندووں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کو اس کا پتہ ہے آپ کو پتہ پاکستان میں ہندو ہے کتنے رہتے کدھر ہیں جی ہمیں اس کا پتہ ہے بلکہ یہ گروہ ناندنگ میں جو وہ سکھ رہتے ہیں ہندو سندھ میں رہتے ہیں اور جب پاکستان بنا تھا تب ستائیس پرسنٹ کے قریب ہندو تھے آج صرف دو سے تین پرسنٹ ہندو رہ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے جہاں پہ منارٹیز ہوں گی کچھ نہ کچھ ایشوز آتے ہیں لیکن انڈیا میں ہمیں جو بتایا جاتا ہے اس طریقے سے اچھا آپ بتائیں کہ جو نفرت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں ہم جہاں بھی اپنی کامیابی کے لیے جاتے ہیں جس ملک میں بھی جاتے ہیں ابھی ایف ایٹی ایف کا مسئلہ اٹھا لیں آپ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا آر سال انڈیا جو ہے وہ ہمیں وہاں پہ ناکام کر رہا تھا ہماری نیگٹیوٹی ہمیں دیشتگار ڈیکلیئر کرا رہا تھا جس کی ویسے ہم ایف ایٹی ایف میں بھی پاس نہیں ہو سکے ابھی پچھلے دو چار یعنی یہ جو ہم ایف ایٹی ایف میں پاس نہیں ہوئے اس کے پیچھے بھی انڈیا کا ہاتھ ہے جی جی بلکل وہاں اسے تھوڑا اکسپلین کریں کہ اتنے وہ ادارے بیٹھے ہیں اتنے ملکوں کے اتنے جو ممالک ہیں کنٹریز ہیں ان کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں وہ آگے جو سارا چیزیں دیکھتے ہیں خالی انڈیا کے کہنے پہ کیسے کوئی ڈیکلیئر کر سکتا ہے ہمیں دیکھیں جی انڈیا باہر بڑے ممالک کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ کر رہے ہیں روس کے ساتھ کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں کر لیتے ہیں ہماری کمزوری ہے کہ ہم خودمختار نہیں ہوں اس سوالے سے اور جب ہم خودمختار نہیں ہوں گے تو ہم کسی کے کہے بغیر کچھ نہیں کر سکتے اسی لیے انڈیا نے ہماری ہر جگہ پہ نیگٹیوٹی کی ہوئے یہاں باہر جو حملے ہوتے ہیں جو مسجدوں پہ ہوا رہے ہیں یا امریکہ میں ہو رہے ہیں نیوزیلینڈ میں جو حملے ہو رہے ہیں اندرونی تحت پہ انڈیا ہی کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان ملوث ہے یہ مسلمان ملوث ہیں وہ تو دنیا کی جنسیز ہیں جو اس چیز کو دیکھتی ہیں جو ملوث ہوتا ہے اس پہ ہی الزام لگاتی ہیں یا اس کو ہی ڈیکلیئر کرتی ہیں کہ اس نے یہ حملہ کیا ہے کسی کے الزام لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا چلیں مان لیا کہ انڈیا ہی کرتا ہے انڈیا کیوں کرتا ہے میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیوں کرتا ہے انڈیا کا کیا مقصد کیا ہے دیکھیں جی انڈیا کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو پوری طرح ناکام کرنا چاہتا ہے وہ یہودیت کو اور حیر مسلمانیت کو اپنے ملک میں لانا چاہتا ہے انڈیا جو ہے وہ اگر وہ مسلمانوں کو ناکام کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے چار دفعہ مسلمان کو اپنے ملک کا صدر بنایا ہے وہ کیوں بنایا ہے آپ کو پتا ہے اس بات جی بالکل پتا ہے لیکن اس کے بعد دیکھیں نا اب بھی جا کے آپ دیکھیں اب تو ان کا وہ نہیں ہے اب جب سے مودی آیا ہے مسلمانوں کے ساتھ کتنے ظلم ہو رہے ہیں اب یہ تو نہیں ہے کہ وہاں مسلمانوں کی بھی ایک اکثریت ہے اور بہت بڑی اکثریت ہے آپ کو یہ ساری چیزیں کدھر سے پتا چلتی ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں اور مودی مسلمانوں کے ظلم کارہ کرتا بھی ہے اس کی کوئی ریزن بتائیں مجھے سر پولیسی دیسی ہیں وہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ساتھ والے پر ظلم کرے گا وہ تو آٹومیٹکلی شو ہوگا لیکن اگر وہ آپ نے اس کے ذریعے حکمرانی کے ذریعے کروائے گا تو وہ اور طریقے سے شو ہوگا میں کہہ تو مان لیتے ہیں کہ مودی کرواتا ہے یا انڈیا مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے لیکن کیوں کرتا ہے اس کی ریزن بتائیں دیکھیں وہ پاکستان کو ناکام کرنا چاہتا ہے جس طرح اس نے آزاد کشمیر میں کشمیر میں اس نے پوری طرح ظلم کیا ہے اور ان کو بند کیا ہے اور اس طرح اس نے پورے کشمیر کو اپنے وہ اس میں انڈر کرنا چاہتا ہے اسی طرح وہ پاکستان کے ساتھ بھی ظلم کرنا چاہتا ہے اگر ہم لوگ کمزور ہو جائیں گے ہم ناکام ہو جائیں گے ہماری تمام پولیسیاں فیل ہو جائیں گی تو ہم بھی انڈیا کے انڈر آئیں گے اور کیا ہوگا بلاہرز کا یہی آل ہے لیکن اللہ پاک نے مسلمانوں کے عزت دی ہے انشاءاللہ تعالی ہم پورے اس میں کامیاب ہوں گے اور ہندوستان کی کوئی بھی ایسی پولیسی جو مسلمانوں کے حلاف ہے اس میں ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے بہت شکریہ السلام علیکم وآلیکم اسلام جی آپ کا نام محمد ندیم کیا کرتے ہیں جی ہم مزدوری کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں آج کا جو میرا question ہے جس چیز پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ question یہ ہے کہ کیا آپ انڈیا سے یا انڈیا کے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں نہیں ہم نفرت نہیں کرتے ہیں وہ کام ہی ایسے کرتے ہیں کہ جسے ہمیں نفرت ہے ان سے نفرت ہے جی کیا کام کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں کہ ہم مسلمان جو ہے وہ برا سلوک کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمیں نفرت اس لیے ہے ان سے کہ اب ہمارا یہ ہم نے جو ہم غریب لوگ ہیں ہم نے تو یہ سوچ ہے کہ ان سے جہاد کرنا چاہیے اب جنگ کرنی چاہیے یار آج نہ جدید دور ہے ٹکنالوجی کا دور ہے آج کے دور میں یہ جنگ والی باتیں جہاد والی باتیں یہ دیکھیں وہ ہمارا ایک خیال ہے لیکن تکنالوجی کا دور ہے آج کے دور میں یہ جنگ نہیں ہوگی جنگ ہوگی تو نہ ہم رہیں گے نہ وہ رہیں گے ٹھیک ہے کسی بھی مسئلے کا حل تو پیار سے بیٹھ کے ہے نا تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے ہم نے تو بہت کوشش کر لی ہے جو ہمارے وزیر ہیں صفیر ہیں انہوں نے بھی بہت کوشش کر لی ہے ان کو بہت بار جو ہے ہماری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی انڈیا کو ہم کچھ نہیں کرتے انڈیا کے خلاف ہماری طرف سے ان کو ہم کسی کو تنگ کرتے ہی نہیں ہیں ہم تو امن پسند لوگ ہیں جو دنیا ہمیں دہشتگرد کہتی ہے پوری دنیا پاکستان کو دہشتگرد کہتی ہے وہ کیوں کہتی ہے وہ جو ہمیں دہشتگرد کہتے ہیں وہ خود دہشتگرد ہیں جو ہمیں کہتے ہیں وہ خود ہیں وہ خود دہشتگرد ہیں اسی لئے ہمیں دہشتگرد کہتے ہیں انڈیا کی عام عوام جو انسی ہے وہ آپ کو لگتا ہے وہ بھی برابر کی قصوروار ہے نہیں دیکھیں وہ برابر کی قصوروار ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو ہماری طرفداری بھی کرتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو ہماری طرفداری کرتے ہیں سکھ ہیں وہ بھی ہمارے مذہب کو سمجھتے ہیں اسلام کو سمجھتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام محمد ابراہیم کیا کرتے ہیں رکشہ جلاتے ہیں آپ کا نام امران علی کیا کرتے ہیں رکشہ جلاتے ہیں میں آج یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ انڈیا سے نفرت کرتے ہیں جی ہاں بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں کوئی وجہ بتائیں ہمارے پاکستان بھائی لوگوں کو یہ شع 있기 کی کوئی پاکستان لوگوں نے کتنے گیر مسلمانوں کو اس کے علاوہ ہوتے رہتے ہیں ہمارے ادھر بھی معاملات ہوتے رہتے ہیں محمد صلبان سر میں مارکیٹنگ کرتا ہوں مارکیٹنگ کرتے ہیں مراج کا ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا سے آپ نفرت کرتے ہیں کیوں نہیں کرنی چاہیے نفرت کرتے ہیں میڈیا سے کیوں کرنی چاہیے ہم نفرت کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے اچھا سوچا کیا ہے جو بھی کی ہیں برے پلان کی ہیں کیا پلان کیا بتائیں نہ دیکھنے پلان یہ کی ہے کہ جب بھی مجھے بتائیں کہ لاسٹ ٹیم کیوں دھماکہ ہو گا ہے وہاں سے ایک مزائل یہاں پہ آیا اور اگر وہ یہاں پہ مارے پاس مجھے ہمیں مارنے کے لیے آئے ہیں تو ہمارے یہ فائدہ یہ نقصان ہے وہ اگر آئے ہیں تو ہمارے یہاں سے بھی تو جاتے ہیں ہمارے ایسے نہیں جاتے ہیں نہیں آپ کے کہنے سے تو نہیں ہوگا ہمارے میری باسوں نے مجھے آپ ایک بھی واقعہ بتا دیں ٹھیک اس پانچ سال میں ہم نے خسان کون سن کا کیا دیکھیں مسجد وہاں پہ بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کے اندر دیکھیں ایسے تو وہ بھی نہیں نہ مانتے یہ بات اگر ہم ہماری مسجد کی توڑا بڑا وہ کرتے ہیں اسلام کی خلاف ہے یہ ٹھیک ہے ادھر آپ کو پتا ہے مندر کتنے کتنے مندر تھے جو اب کتر غائب ہو گئے ہیں ادھر مندروں کی جگہ پہ کسی نے دکان کھول لیا ایدھر لہور میں ہی لہور میں آپ جا کے دیکھیں اولڈ انار کلی جا کے دیکھیں سندھ میں جا کے دیکھیں آپ وہاں پہ کتنے ہندو رہتے تھے آج وہ کدھر چلے گئے بھائی یہاں پہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے پھر اس بیس پہ ہم نفرت تو نہیں کر سکتے میں کہتا ہوں اگر میں کہتا ہوں میں انڈیا سے نفرت نہیں کرتا پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو اتنا احساس انڈیا کا ہے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پاکستانی ہیں ہم اس طرح سوچنا چاہیے پاکستان کے بارے میں انڈیا ہمارا کل ہوں پاکستان کی بارے میں تو آپ اپنا سوچ بدلیں میں تو چاروں آپ لوگ بھی بدلے آپ سکتے ہیں ہم اپنا اس سان آس آہا سکتے ہیں آپ غصہ کر رہے ہیں شاید چلیں خیر یہ آپ کی سوچ ہے بہت شکریہ جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا لوگوں کی رائے آپ تک پہنچائی اور اگر میری پرسنل اپینین کی بات کی جائے تو میرے خیال میں کہ انڈیا اگر صرف انڈیا کی بات کی جائے میں یہ کسی حد تک مان لیتا ہوں انڈیا اور پاکستان آپس میں ایک دوسرے کو اسی چکر میں ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے وہ ڈاؤن کیا جائے یا ڈاؤن دکھایا جائے لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ صرف اور صرف انڈیا کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے وہ سراسر غلط بات ہے اور یہ عام عوام کو وہ ان کے مائنڈ میں ہے جو انہیں میڈیا دکھاتا ہے یا جو ہمارے سیاستان بولتے ہیں وہی یہ بولتے ہیں اور جب تک اویرنیس نہیں آئے گی تب تک دونوں ممالک کے درمیان تلقات بہتر نہیں ہوں گے آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور دائیے گا اور جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس آؤٹ اللہ حافظ